بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک پاکستانی بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے اپنا پورا قصہ سنیا جی سٹوری تو کافی لمبی تھی بولا بھائی میرے ساتھ یہ فراد ہوا ہے دو ہزار ریل کا فراد ہوا ہے میں نے بولا ایک شور سی ویڈیو بنا کر آپ پردیشوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں میرے بہت سے بھائی ایسے مسئلوں سے دو چار ہیں مجھے یہاں پر آپ کو ویڈس اپ نمبر دکھا رہا ہوں میں اگر کسی بھائی کو اس کے مطلق کچھ پوچھنا ہو یا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی کسی کا مسئلہ بنا ہو تو آپ بھائی ویڈس اپ کے اوپر مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں دوسرے بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکوں اور ہم اس دھوکے سے بس سکیں میں نے کچھ ماہ پہلے بول رہے ہیں ایک ویڈیو لگائی تھی وہ بھی ایک پرتیسی بھائیوں نے مجھے بولا تھا جدہ بنی مالک ایٹی ایم البیک کے سامنے ہے جو راجی کی وہاں وہ بول رہے تھے ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے میں نے آپ کو شورت سا بتا دوں کہ بھائی ہم پیسے نکلوانے گئے میں نے کارڈ ڈالا اور وہ کارڈ وہ ہم یعنی کہ تھوڑا کنفیوز ہوگا کہ بھائی کیا دبانا ہے بھائی نئے تھے لیکن نکال لیتے تھے ہمیں یہ پتہ ہے تو پیچھے سے اتنی در میں ایک سعودی آ کر کھڑا ہوا ہے لائنگ میں یہ اللہ سورہ سورہ یہ اللہ سورہ سورہ ایسے بولے جا رہا ہے تو ہم نے بولا کہ بھی چلو اس کو پہلے نکال لینے دو ہمیں کینسل کا بٹن دب آیا ہے کارڈ باہر نکال لی ہے اور وہ آیا ہے اس نے بولا بھی کیا مشکل ہے ادھر دو میں دو میں پیسے نکال کر دیتا ہوں کتنے نکال لیتا ہوں ہم نے بولا بھی نہیں نہیں ہوتا بولا دو تو کوئی مشکل نہیں ماں خوف اس نے ہمارا کارڈ پکڑا ہے ایسے ڈالا ہے کتنے چاہیے پندرہ سو ایسے سے پندرہ سو لکھا ہے لکھ کر بعد میں اس نے پتہ نہیں کیا کیا یہ کارڈ ہمارا نکال کر ہمیں دی ہے بولا پیسہ آئی نہیں رہا تمہارا پتہ نہیں کیا مشکل ہے بعد میں لے لیں نا ٹھہر جو ادھر کھڑے ہو جو ہم کھڑے ہو گئے ہیں وہ اس نے اپنا کارڈ ڈالا ہے پندرہ سو ریال تو ہم نے نکالے نہیں ابھی تک تو یہ میسے کے در سے آگیا تو فوراں اس کی طرف دیکھا تو وہ اتنی در میں گائب یہ ٹی ایم کی طرف گیا ہے تو یہ ٹی ایم ہی پیسہ نہیں ہے کارڈ ڈال کر بعد میں چیک کیا ہے تو پندرہ سو نہیں ہے گائب ہو گیا تو سو معاملات ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایک چیز اور سامنے آئی ہے مارکیٹ میں نیا فراد میں بولتا ہوں پردیسی بھائی ایسے فرادیوں سے بچ کر رہیے گا ٹھیک ہے اچھا خوبا یہ ہے کہ یہ بھائی بول رہے ہیں کہ میں کان کو موبائل لگایا ہوا ہے پاکستانی بھائی ہیں اور جا رہا ہوں گھر پر بات کر رہا تھا شام یعنی کہ عشق کا ٹائم تقریباً کام سے آ کر بعد میں تو گھر سے باہر نکلا ہوں اور بولتے ہیں جی کہ بقاعدہ عوام آ رہی ہے جا رہی ہے کوئی اتنی کوئی ایسا انسان جگہ میں نہیں ہے گاڑی آ کر میرے پاس کھڑی ہوتی ہے اس میں بقاعدہ ہوتر لگا ہوا ہے اوپر اور گاڑی ویسے ہنڈائی کی وہ بول رہا ہے الانٹرا اور اس میں نا ایک ساتھ میں ویرلیس چل رہی ہے تو سعودی بیٹھا ہوا ہے ساتھ دو سعودی بیٹھے ہوئے ہیں اس نے توپ ڈالی بقاعدہ اوپر گھترا وغیرہ رکھا ہوا ہے اور مجھے بول رہا ہے کہ بھی آپ کو اکامہ ہے تو بخرتها دکھاؤ میں نے بولا میں توقع اکامہ نہیں دکھوں گا تم کونس سے چھوڑتے ہو اس نے بولا میں دیکھتا بھی نہیں اپنی ہاتھ میں دکھاؤ مجھے اکامہ اس نے ایسے میرا اکامہ دیکھا اپنی ہاتھ میں ا اس نے ایسے لکھا اکامہ نزدیک سے لکھا تو دیکھا اس نے بولا تمہارا اکامہ تو اکسپائر نہیں ہے اکامہ ٹھیک ہے لakin تمہارا مہنہ آرہ اور تم کام آر کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو برحال ایسے کرتے گا تو تم کا اچھئی بندہ بیچتا ہے ایسے ویسے باتیں موجود ہیں مجھ demise سناتے سناتے ہیں تو میں نے بولا تمہارے پرس میں کیا ہے میں نے بولا تم کو نہیں دکھاؤں گا سنے مجھ کو ممکہ دکھاؤ جیسے اقامہ دکھائے اندرہ کو دیکھو پرس کھول ہو اتھر سے ہم کو دکھاؤ اچھا اترہ سے تو کوئی مشکل نہیں تھی بولا میں نے وہ پرچی اس کو دکھا دی اس نے پرچی دیکھی ایسے ایسے دیکھنے لگے مجھ کو بولتا بھی یہ تو آپ نے پیسے بھیجے ہوئے ہیں کس کے نام پیجے ہوئے ہیں کیوں بھیجے ہوئے ہیں تمہاری سیلری اتنی ہے یہ ہے وہ ایسے کرتے کرتے میرے ہاتھ سے وہ بولتا مجھے پیسے اپنے نکاروں مجھے پرس چک کرو میں پیسے نکار رہا ہوں اتنی در میں مجھ سے پرس لے کر ادھر ہی میرے ہاتھ میں ایسے سے چک کرنے لگ گیا میرے ہاتھ میں بھائی اس نے سارا پرس چک کی ہے میں دیکھنا ہوں اپنی آنکھوں سے اور اس نے بقیدہ میرے پیسے بھی ایسے ایسے کی ہیں درمیان میں اس کی سپیڈ بہت تھی ان لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ پرچی ایسے مجھے پکڑا ہی ہے ساتھ میں ایسے مجھے پرس پکڑا دیا ہے تو مجھے بولا اگر بھی یہ ایسا کام مت کرنا ہے در ورنہ مشکل ہو جائے گی یہ ہے ہم مبیس والے بندے ہیں تو مبیس آپ سمجھتے ہیں تو میں نے بولا بھی تہیتہ بھی آنا ماں سے بھی رو کدہ کدہ اچھا بولتا ہے جی وہ گاڑی سٹارٹ خوئی چلے گئے میں نے پرس وغیرہ اپنا پیٹا وہ اپنی جو ریسید تھی وہ بھی اس میں ڈالی ہے شکر گیا یا جان چھوٹی ہے پتہ نہیں کون تھے تھوڑا آگے گیا ہوں جب بکالہ کے اوپر تو وہاں پر کچھ چیز لینی ہے تو میں نے پیسے نکالنے لگا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کچھ دس دس ریال والے نوٹ آئی ہیں کچھ چھوٹے جو بڑے میرے پاس نوٹ تھے پائنٹ پسو ریال والے یا سو سو وہ نہیں ہیں تو میں سو شکل پچھ میں جلدی جلدی پرس پرولنے لگا تو کچھ بھی نہیں ملا اتنی دیر میں وہ بندہ بولتا ہے جب اس نے مجھے پرس پکڑانے لگا ہے وہ میری پرچی پکڑائی ہے ساتھ پرس پکڑائی ہے اتنی دیر میں اس نے وہ پیسے میرے نکال لی ہیں جو تقریباً دو ہزار ریال بنتے تھے تمام پردیسی بھائی آپ کو میں ویڈیو کلاس میں یہ بات بولوں گا اگر شورتے کی گاڑی ہے اور اوپر بقاعدہ ہوتر لگا ہوا ہے مرور کی شورتے کی یا مبیس والا جو بندہ ہوتا ہے ہے وہ بھی شورتے کو بلاتا ہے پھر آپ کو بولتا ہے اکامہ دو تو بھائی شورتہ اگر ہے تو اس کو اکامہ دیں ورنہ کسی کو اکامہ مت چک کروائیں یہ سب فراد ہے آپ کا اکامہ لے کر بھاگ جائیں گے یا آپ کا کوئی نقصان کریں گے